ہم بالاکورٹ میں موجود ہے بالاکورٹ انتہائی خوبصورت گاؤں ہیں اور یہ جو نہر بے رہی ہے یہ کراچی سے یہاں سے ہوتا ہے کراچی طرح پانی آ رہا ہے پاکستان بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ چاروں موسم پائے جاتے ہیں بس یہاں کی جو ہے نا تھوڑی سی منیجمنٹ غرط ہونے کی وجہ سے ہماری شمار پچھلے ممالک میں ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہتنا پانی ہے کہتے ہیں کہ کراچی میں پاکستان میں پانی نہیں ہے یہ دیکھیں نظام قدرت دیکھیں کتنا پانی یہ موجود ہے یہ صدیوں سے بیتا ہوا پانی بس یہ ہے کہ غرط لوگوں کے ہاتھ میں منیجمنٹ گئی ہوئی ہے وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں اور یہاں لگے بالاکورٹ میں پھر اسے کہوں گا یہ دو آدھار پانچ میں بالاکورٹ کے اندر خطرناک زلزلہ آنے کے بعد کافی نقصان ہوا تھا جانی اور مالی اس کے بعد یہاں لوگوں نے پھیر آبادی کر دیئے یہ بالاکورٹ کا بہت ہی انتہائی کھنڈا پانی برد جیسے ایک دم آنا کے جلائی کا مہینہ ہے اور جلائی کے جلائی کا مہینہ دو آزار چوبیس کراچی کے اندر کیمپریچر چاریس تک ہے اور یہاں پر دیکھیں کالاکورٹ کے اندر تھنڈی ہوای چر رہی ہے کھنڈا پانی یہ دیکھیں اگر میں آپ کو خوبصورت نظارہ ہے دل کو لبانے والا اور آنکھوں کو تھنڈک دنے والا تم چلے آؤ پہاروں کی قسم پہار جو ہے وہ نظروں کو اٹیک کرتے ہیں ہر جالی آنکھوں کو اچھی رکھتی ہے کبھی کہتے ہیں کہ گھما پھرا کریں نئی جگہ اسپلور کیا کریں تاکہ آپ کو زندگی بہری ہی خوبصورت اور پیاری لگے اگر آپ ٹینشن سے پریشان ہیں ریپریشن کے مریض ہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ دس سے بارہ دن کیلئے ان علاقوں میں یہ ریاست میں آئے پاکستان خوبصورت ہے اس طرح کے آپ شاعر دیکھیں نہرے دیکھیں ہریالی دیکھیں پہاڑ دیکھیں جس سے آپ بالکل فریش ہو جائیں گے اور آپ کو زندگی جینے میں دوبالہ مزا آئے گا کہ در کے بعد جیتے ہیں تو آپ جب اس جگہوں کے سروے کریں گے دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنا کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے تو آپ نے جینے کی چاہت اور بڑھ جائی ہم اس وقت کے پی کے اندر موجود ہیں پالاکورٹ کے اندر پالاکورٹ کی نہر بھی ہم نے آپ کو دکھائی اور یہاں روڈ ہے پہاڑ دیکھیں آپ بڑے 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 یہاں اوپر سے نظارہ اور ہی خوبصورت ہے اگر میں اوپر سے کیپچر کریں تو بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے بڑا ہی پیارا یہاں تھنڈا پانی فل برف جیسا ہے یہاں پا رہے ہیں وزٹ کریں ہمارے اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا نہ بھولنا ہے کیا کہ ہم مزید ویڈیو اس طرح کی بنا کے اور آپ کو دیکھا سکیں تو ہم اکلے ویڈیو میں آپ سے ملقات کریں گے سوڈیو کو ہم یہی پر این کریں گے ملیں گے آپ سے اکلے ویلوک میں تو در کیا بول رہا تھا بیگام تمہاری بہت سے بہت دور آ گیا ہمیں میں نے ایسا کب کہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا میں گھر آ رہا ہوں برطرمی میں کوئی دوں گا چاڑو بھی میں ہی لگاؤں گا میں نے جو کہا تھا پرانی باتی تھی پرانے دن پرانے یادیں بھول جائے ہم گھر آ رہے ہیں آپ ہمارے استقبال کریں